محمد علیہ السلام آپ نے تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی آپ 26 رمضان 1369 حجری 1950 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص اتار ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی سراسل ترقیت میں بیعت کی اجازت حاصل ہے انہوں نے سلسلہ کادریہ پر ہی بیعت کی ہے ان کے بریلوی مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہے مگر دیوبند اور وہابی اقائد آپ کے سخت مخالف ہیں اور علم اختلاف کے ساتھ ساتھ آپ کے رویوں سے بھی کافی اختلاف رکھتے ہیں ان کی تنظیم دوستوں سے زیادہ کافلے تبلیغ کے لیے دوسرے ممالک میں بھی جا چکے ہیں دعوت اسلامی تقریباً سو سے زائد شعبوں میں اور انہوں نے ایک اپنی کتاب فضان سنت کے نام سے بھی مرتب کی ہے ان کی کتب کے کئی زبانوں میں ترجمے کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ وہ سو سے زائد بزرگوں بچوں اور عورتوں کے لیے وسائل کی چھوٹی کتب بھی لکھ چکے ہیں جس کی دعوت اسلامی کا ارادہ مختلف زبانوں میں شائع کیا جا چکا ہے علیہ السلامی اپنے سب امامے کی وجہ سے نہایت ہی مشہور ہوئے اب یہ نشانی ان کی ایک علامت بن چکا ہے علیہ السلامی سوشل میڈیا پر سب سے پہلے خبروں کی زینت تب بنے جب انہوں نے نبی پاک کی نالین یعنی جوتی مبارک کی تشبیح کے اوپر درود لکھ ڈالا اس وجہ سے انہیں تمام مسالک کی وجہ سے تنقید کا انشانہ بنایا گیا اس کے بعد ان کا نعرہ بلند ہوا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مولانا الیاس قادری صاحب جدید ذرائع ابلاغ سے تعلیم کی توریش پر یقین رکھتے ہیں اور سب سے پہلے اردو ویب سائٹ 1996 میں جاری کی گئی 2008 میں اپنا مدنی چینل کا آغاز کیا شروع میں ان کو احتجاج سیاست بازی سے دور رہنا پسند تھا مگر جب سے خادم حسین ریزوی نے فیضا واد دھنہ دیا تو ان کی آرگنائزیشن کی جانب سے کھانا اور مالی مدد بھی فراہم کی گئی آپ کے اجداد بھارت کے شہر یعنی انڈیا کے شہر جونہ گر میں تقسیم ہند سے پہلے ہی قیام پذیر تھے آپ کا تعلق کتیانہ میمن سردار برادری سے ہے پاکستان وجود آنے کے بعد آپ کے والدین نے ہجرت کی اور پاکستان آئے اور وہاں حیدر آباد میں رہائش اختیار کر لی اس کے چند عرصہ بعد ہی کراچی منتقل ہو گئے آپ کے والد کا نام حاجی عبد الرحمن تھا آپ کے والد دوران حج بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئے تب آپ کی عمر صرف ایک سال ہی کی تھی آپ نے علم دین کسی مدرسے سے حاصل نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے کنگیاں بیچا کرتے تھے اور پھر علمہ میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہوا اس کے بعد ان کی صحبت بریلوی مسلک کی جانب بڑھ گئی شروع شروع میں اپنی جماعت کے لیے یعنی تبلیغی جماعت کے لیے خود ہی سفر کیا کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی خود ہی کیا کرتے تھے بریلوی مسلک آپ کی جانب نہایت متوجہ ہوئے اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی انیس سو نوے میں مرکزی مدرسہ کراچی میں بنایا گیا جہاں رہائش تک کی سہولیات بجود تھی آج بھی وہاں پر بہت سے بچے تعلیم کے لیے وہاں پر ہی رہائش پذیر ہوتے ہیں ان پر دو بار قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے اس وجہ سے اب تبلیغ کے لیے خود پاکستان کے اندر سفر نہیں کرتے ایک مرتبہ شہرت تب پائی جب ممتاز قادری نے سلمان تحصیر کو قتل کر دیا اور آپ نے کہا کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہئے شروع میں تو آپ کا رویہ بہت ہی الگ تھا اور کہتے تھے کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے مگر پھر خادب رزوی جیسے شر پسند اناثر کی تقاریر اور تنقید کی وجہ سے اپنا بیان ہی بدل لالا اور ممتاز قادری کے فیصلے کو درست قرار دیا اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں سوشل میڈیا کی زینت تب بنے جب باعث رجب کو ایک تقریر کی کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ جس کے وضع سے اہل تششیعوں کے ہاتھوں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ باز نہ آئے اور جلوس ماویہ اور ناتے ماویہ اور لنگڑے ماویہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کے طور پر ماویہ کمپیوٹر نامی جیسے بچے تیار کیے اور پھر کھل کر بغز اہلِ بید میں بھی میدان میں آگئے مگر پھر اپنے ہی اکابر اور اجمیر شریف سے آئے آپ کے ہی خلاف خوارجی فتوہ جس کے بعد آپ نے اپنے اس نارے سے توبہ کر لی مگر تیس مزدارس ماویہ بن ابی سفیان کے نام پر بنیاد رکھ چکے ہیں اکثر آپ موضوع احادیث مطلب گھڑی ہوئی احادیث پڑھ دیتے ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے مگر آپ کو الیاس قادری صاحب کی زندگی پر اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا آج ہم بھی یہ نارہ بلند کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اور دوسروں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو یہ الیاس قادری والا نارہ ہم ان کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اور ہماری بھی اصلاح کی کوشش کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے دوسروں کے اصلاح کی بھی کوشش کریں جس طرح انہوں نے نارہ ماویہ کو واپس تو لے لیا مگر آج بھی ان کے دل میں بغز اہل بیعت کچھ نہ کچھ مقدار میں وجود ہے تو خدا انہیں اور ہمیں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو برائے کرم نہایت مودبانہ گزاریش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں و السلام